ہمارے ٹیم ٹیٹی ٹو یوٹیوب چینل سے بہت سارے درسک ڈائریکٹ اور انڈریکٹ جڑے ہوئے ہیں اس کا لاب بھی لیتے ہیں اور اپنا سجھا بھی دیتے ہیں ایک جان کی داست جی ہیں انہوں نے سجھا بھی دیا کہ آپ جو بات بتاتے ہیں وہ بات ہمیں اچھی لگتی ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کوئی ایک ڈریس بنا لیں اس ڈریس میں بیٹھ کے بات بتائیں تو ات سے لوگوں پر زیادہ اثر ہوگا اور بات زیادہ فیلے گی ڈریس کو پہن کے بات بتانے کا جو ان کا پرسن ہے وہ بہت ایمپورٹنٹ ہے وہ اس لیے ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں عدیتر باتیں بھگوان بودھگی بتاتا ہوں اور بھگوان بودھ نے ایک ڈریس کوٹ بنایا تھا مگر یہ سمجھئے کہ وہ ڈریس کوٹ کیوں بنایا تھا اس سمیں سلائی ہاتھ سے ہوتی تھی کپڑے ہاتھ سے بنے جاتے تھے اور رنگ نے کا کوئی پروسٹیزر تھا نہیں تو پیڑ کی جو چھالیں ہوتی تھیں پیڑ کی چھال کو پانی میں گھول کے اس کو رنگا جاتا تھا کپڑے کو ایک سے رنگ کے لیے اور وہ جو کپڑا پہنتے تھے وہ بہت ڈیلہ ڈھالا کپڑا ہوتا تھا جس کو چیور بولتے ہیں اور اس کے پہننے کا نیم بیروں نے بنایا اور سبھی کا ایک سے رنگ کا اور سبھی کا ہوتا تھا اور اس کو اس سمیں چونکہ بھگوان پہنا کرتے تھے اس کلر کو تو اس کلر کا نام بھی بھگوان پڑ گیا بھگوان یعنی بھگوان کا کلر یا بھگوان کلر بھی بولتے ہیں بھگوان کو بھگوان بولتے ہیں جو بھکو سنگ یا جو ٹیچر یا جو سمیں کی پروفیسر یا اسٹڈینٹ جو چیور پینا کرتے تھے اور ایک سے رنگیں پینا کرتے تھے اس کی خاص وجہ تھی خاص وجہ یہ تھی کہ ان کو سادھنا اور ویپسنا کرنی ہوتی تھی اور وہ ادھکتر سمیں اپنا سادھا میں اور وپسنا میں میڈیٹیشن میں دیتے تھے تو وپسنا کرتے سمیں ان کا کپڑا ڈھیلہ ڈھالا ہونا چاہیے اور پورا سریع اس لئے ڈھکا ہونا چاہیے کہ سریع کا کوئی انگ کسی کو آکرسط یا وکرسط نہ کرے یعنی کہ راگ اور دویس کسی کے لئے پیدا نہ کرے اس لئے سارا سریع ڈھکا ہوا ہونا چاہیے اور ایک سا ہونا چاہیے تاکہ کوئی کسی کے کپڑے کو دیکھ کے یہ نہ کہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہے یا خراب ہے تو راگ دویس نہیں آنا چاہیے اور ایک سے رنگا ہونا چاہیے تاکہ رنگ دیکھ کے بھی کسی کو ایسا نہ لگے اور رنگ بھی وہ بلکل مٹی والا لیتے تھے یعنی کہ آپ دیکھیں پیلے کی چھالکا سب سے گھٹیا رنگ ہوتا ہے تاکہ کسی کا بھی رنگ کے پرتی بھی آکشن نہ رہے اور راگ دویس نہ ہو اور وپسنا سادھنا بہت اچھی ہوتی رہے اور کپڑا سب کا ایک سا ہوتا تھا تاکہ کسی کو یہ بھی نہ رہے کہ اس کا کپڑا اچھا یا میرا کپڑا خراب اور ایک ہی سائج کا ہوتا تھا کسی کو یہ بھی نہ رہے بھککو کو یا ایسٹڈینٹ کو کہ اس کا کپڑا زیادہ ہے یا میرا کم ہے سویم بھگوان کا بھی چیبر سیم وہی ہوتا تھا جو اوروں کا ہوتا تھا اس لیے ان کا کپڑا ایک سا پہننا سادھنا کے لیے بہت جروری تھا اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ان کی پہچان دور سے ہوتی تھی کہ یہ ٹیچر ہیں یہ پروفیسر ہیں یہ بھکو ہیں یہ بھنتے ہیں یہ بھکونی ہیں یہ استیور ہیں یہ مہا استیور ہیں ایسے کر کے اور جو سیکھنے والے لوگ ہوتے تھے وہ ان کو جلدی پہچان لیتے تھے اور ان کو بلا لیتے تھے یہ چلن چلا اور یہ چلن ان کے لیے تھا بھر ہوا کیا کہ بھگوان بھدھ نے جو سکھا دیں وہ اتنی جبرجست اور اتنی پاورفل تھیں کہ ان سکھاوں کا سممان بہت ہونے لگا اور سکھاوں کا سممان ہونے کی ویسے بہت سارے لوگوں نے اسی رنگ کے اس سے ملتے جلتے کپڑے پہن لیے بینا سادھنا وپسنا کیے بینا محنت کیے اور بینا ٹیچر کی ٹیننگ لیے یعنی ٹیچر کی ٹیننگ یعنی کہ سمپن بھی نہیں ہوا ہے وہ وچ بچنوں سے اور وہ ٹیچر بن کے گھوم رہا ہے ایسا ان کے مرتو کے اپرانت کافی ہوا اور سمرات اسوک نے تو بہت سارے ایسے کپڑے اتربائے بھی تھے یہ لکھی ہوئی بات ہے اور آج بھی آپ کو مل جائیں گے ایسے کپڑے بہت سارا پہنے ہوئے ہیں تو یہاں جو بات میں بتاتا ہوں اس کے لیے خاص ڈریس کوٹ کی آفشتہ نہیں ہے کیونکہ خاص ڈریس کوٹ کی آفشتہ جب پڑتی ہے جب میں بات بتانے کا بینیس کروں یعنی کہ جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں اس کا میں پرچار پرسار کر کے پیسہ کماؤں یا میں بہت بڑا ایک سبھا لگاؤں اس میں میں پیٹ سبھا کروں اور اس سے میں پیسہ لوں کہ آپ کو پانچ سو رپیہ میرے پاس بیٹھنے کا پانچ سو یار یا میرے پاس اور بیٹھیں گے تو ایک لاک اور آپ کو امپریس کرنے کے لیے کہ آپ مجھے دیکھتے ہی امپریس ہو جائیں میں ایک روپ رنگ ایسا بنا لوں جو بلکل عجیب سا ہو الگ طرح کا ہو جو آپ سے ہٹ کے ہو اور پھر ایسے وقتی جو ڈریس میں مجھے دیکھیں گے وہ میری بھیس بوسا سے اور میری پوزشن سے ہی سموہت ہو جائیں گے میں کیا بول رہا ہوں کیا نہیں بول رہا ہوں اس سے انہیں کوئی لینے دینا ہوگا بھی یا نہیں بھی ہوگا تو اس پرپس سے تو ڈریس کورٹ بہت اچھا رہتا ہے یا میں کوئی ایسی سبھا ایسی کوئی سنگ یا ایسی کوئی سمیتی بناوں جس میں سب ایک سے ہو جائیں اس سمیتی کا کوئی ادیس سے ہو کوئی فائدہ ہو تو ڈریس کورٹ بنانے کا فائدہ ہے یا میں کہیں لوگوں میں اپنی پہچان بنا کے یا ادھکتر لوگوں کو یہ بتا کے کہ میرے یہ ساتھ کے لوگ ہیں اور یہ سب ایک ڈریس میں پہچان رہے اور ان کو خاص چیز ملے تو یہ سسٹم الگ الگ طریقہ ہے ڈریس کا فائدہ بھی ہوتا ہے اور ڈریس کا نقصان بھی ہوتا ہے ڈریس کا فائدہ اس لیے ہوتا ہے اگر آپ اچھی بات بتاتے ہیں اچھا کام کرتے ہیں تو ڈریس میں آپ کو دیکھ کے آپ کو مان سمبان ملے گا بچھرتے آپ اس کو لگاتا بتاتے رہے ہیں اور نقصان یہ ہے کہ اگر آپ نے اچھی بات نہیں بتائی اچھی بات بتانا نہیں جانتے تو وہ ڈریس آپ کو پٹوائے بھی دے گی آپ کو نقصان بھی دے گی آپ کو کیا بولتے ہیں کہیں نہ کہیں وہ ہانی پہنچائے گی میرے جیسا ویکتی جو یہ پار ٹائم کام کرتا ہے اور بھگوان بودھ کی باتوں کو ویڈیو کے تھوڑھ بتاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ میرے جیسے ویکتی کے لیے ڈریس کوڈ یا کوئی اسپیسل ڈریس بتانے کا ضرورت نہیں ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو میں بتاؤں وہ لوگ تک دیکھیں لوگ اس پہ اپنی پرتکریہ دیں آپ ویڈیوز دیکھئے ویڈیوز کو آگے بھیجئے آپ کو اچھی لگے تو اس کو سبسکرائب کیجئے ادھیکتہ جانکاری پہنچائیے کوئی پرسنہ آپ کے مند میں ہے تو اسے پوچھئے میں کوشش کروں گا کہ اس کا جواب صحیح دوں نہیں تو میں پوچھ کے کسنا کسی سے دوں گا کیونکہ جواب بندھ نے سارے دیئے ہمیں صرف ڈھونڈنے باقی ہیں دھنیواز